موسیقی 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 ہیں کیا مسلم لیگ نون ان کے نام پر اتفاق کر سکے کی؟ اسکرین اداروں کے حوالے سے بات کرنا محال اس لیے بھی ہے کہ وہ نیوٹرل رہنے کا اعلان کر چکے ہیں پی ٹی آئی مخالف قاضی فائز عیسی کیس کا طرح امتیاز بھی انہی کے سر سجا نظر آتا ہے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں جسٹس گلزار کی پیشاورانہ زندگی پر جسٹس گلزار احمد کو صدر پرویز مشرف کے دور حکومت نے سن دو ہزار دو میں سندھ ہائی کوٹ کا ججش تائنات کیا جسٹس گلزار احمد آلہ ادیہ کے ان ججز میں شامل تھے جنہوں نے سن دو ہزار ساتھ میں سامک فوجی صدر پرویز مشرف کے دوسرے عبوری آئینی حکم نامے کے تحت حلف نہیں دیا تھا اس کے بعد پاکستان پیپلز فارٹی کے دور میں وہ سن دو ہزار گیارہ میں سپریم کورٹ کے جج بنے تھے اگر بطور جج دیکھا جائے تو جسٹس گلزار احمد سپریم کورٹ کے اس پانچ شکنی بینچ کا بھی حصہ رہے ہیں جنہوں نے سابق وزیر آزم میاں نواز شدیف کو نا اہل قرار دیا تھا جسٹس گلزار احمد نے اس بینچ کا حصہ بننے سے معذوری ظاہر کی تھی جس نے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجور کی مدد ملازمت میں توصیح سے مطالق درخواست کی سماعت کرنا تھی اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید خوسا نے تجویز دی تھی کہ اس درخواست کی سماعت سپریم کورٹ کے پانچ سینئر ترین ججز کو کرنا چاہیے اس وقت جسٹس گلزار احمد جسٹس آصف سعید خوسا کے بعد سینئرٹی میں دوسرے نمبر پر تھے جسٹس گلزار احمد کے انکار کے بعد اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید خوسا کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے آرمی چیف کی مدد ملازمت سے مطالق درخواست کی سماعت کی تھی جسٹس گلزار احمد نے سینٹ کے انتخابات خفیہ رائش اماری کے بجائے اوپن کرواہے جانے کے بارے میں ستارتی ریفرنس کو مسترد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کے موقف کو درست تسلیم کیا تھا جسٹس گلزار احمد کے بطار چیف جسٹس گزشتہ دو سال کے دوران سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا ایک بھی فل کورٹ اجلاس نہیں ہوا اس اجلاس کا مقصد عدالتوں میں زیر التبا مقدمات اور انتظامی امور کا جائزہ لینا ہوتا ہے